اسلام علیکم ویورز ایک اور نئی کرکر نیوز کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کشمیر میں چلتی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جنرل کمر جویت باجوہ کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح کر دی گئی جنرل کمر جویت باجوہ مزید تین سال کے لیے آرمی چیف کے عہدے پر مقرر رہیں گے جنرل کمر جویت باجوہ 29 نومبر 2019 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے تھے لیکن اب ان کے مدت ملازمت میں مزید تین سال کی توسیح کر دی گئی ہے جس کے تحت جنرل کمر جویت باجوہ نومبر 2022 تک چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر برقرار رہیں گے وزیراعظم آفیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنرل کمر جویت باجوہ کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح کر دی گئی ہے جنرل کمر جویت باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیح وزیراعظم عمران خان نے کی وزید عظم عمران کھان نے یہ فیصلہ مشرقی سرد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا یہ فیصلہ ملک اور کھتے میں امن کے لیے کوششوں کے سلسل کے لیے کیا گیا یاد رہے کہ 29 نومبر 2016 کو راول پیڈی جنرل ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف کی کمان تبدیلی کی تقریب منقض ہوئی جس میں راہی شریف نے جنرل کمر جوید باجوا کو اہدے کی کمان سوپی تھی جنرل کمر جوید باجوا پاک فوج کے سولویں سربراہ ہیں جنرل کمر جوید باجوا کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے وہ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے چوتھے سربراہ ہیں دوستو آپ بھی کشمیر کے بارے میں اپنی قیمتی رہے کا ظہار کمیٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں